اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہوں گے آج میں جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے یو ای میرینے والوں کے لیے سپیشلی ابھی پہلے بھی یہ لا تھا لیکن ابھی اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سختی سے ہم نے سٹارٹ کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا ملکیا جو اس کا ویکل لائسنس ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ اس کو روڈ پہ نہیں چلا سکتے آپ نے اس کو یہ ریکاوری اس گاڑی کا نام ہے یہ جس پہ لوڈ ہے یہ گاڑی جا رہی ہے ہمارے آگے آگے یہ اس گاڑی پہ آپ نے لوڈ کر کے تو اس کو جہاں ریجسٹیشن رنیوال ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ان کی برانچز ہیں آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس پہ لوڈ کر کے تو وہاں جا کے اس کی پاسنگ کروانی ہے گاڑی کی اور اس کے بعد آپ اس کو اس کا باقی پروسس جو کروا کے جس میں اس کا ملکیا اس کی انشورنس تو آپ نے روڈ پہ لے کے آنا ہے تو یہ گاڑی ہے جی اور اس گاڑی کا بھی ملکیا ایکسپائر ہو چکا ہے اور اس گاڑی کو ورکشاپ لے گئے تھے اور وہاں کچھ کام کروایا ورکشاپ بھی ریکاوری پہ لے گئے تھے یہ نہیں کہ آپ روڈ پہ چلا کے نہیں چونکہ جتنے بھی یو اے کے روڈز ہے وہ کسی بھی سٹیٹ میں ہوں اجمان ابودابی دوبائی راس الخیمہ شارجہ سیون سٹیٹ میں کہیں بھی اگر آپ کو کوئی بھی جتنے بھی کیمراز لگے ہوں وہ کیمرہ میں یہ سسٹم انہوں نے ابھی اپ ڈیٹ پہلے بھی تھا لیکن ابھی اس کیمرہ میں اپ ڈیٹ ہو گیا ہے کہ وہ کیمرہ آپ کی جو گاڑی کی نمبر پریٹ ہے اس کی پکچر لے لیتا ہے اور اس میں وہ آپ کو فائن ہوتا ہے وہ سکس انڈرڈ کا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بلیک پوائنٹ بھی ہیں وہ بھی آپ کو دس بلیک پوائنٹ دیے جائیں گے آپ کے ڈرائوی لیسنس پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گاڑی بھی امپورز کچھ سٹیٹ ایسی ہیں جنہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ بھی انہوں نے بند کر لینی ہے ون منت کے لیے اگر آپ نے اپنی گاڑی کو بند نہیں کروانا تو پھر اس کا بھی آپ نے کچھ چارجز دینے ہیں یہ ہمارے ساتھ لاسٹ یئر میں بھی ہوا تھا کہ اجمان میں ہماری گاڑی تھی اور گاڑی کی جو پاسنگ تھی وہ فینش ہو گئی تھی اس کا جو رنیول تھی وہ سال سے زیادہ ہو چکا تھا اور ہم نے گاڑی کو جب روڈ پہ لے کے آئے گاڑی کا کام کروایا تو کیمرہ لگا تو اس کے بعد ہمیں فائن بھی ہوا اور گاڑی انہوں نے کہا کہ آپ منت کے لیے گاڑی وہاں چھوڑ جائیں وہاں ایریاز بنے ہوئے ہیں لیکن ہم نے کہا اگر ہم وہاں چھوڑ جائیں گے تو ہماری گاڑی ہم کیسے یوز کریں گے تو گاڑی کی جو ضرورت تھی تو ہم نے پھر وہ بھی ففٹی دن ہم پر ڈے کے حساب سے وہ چارجز لیتے ہیں وہ ہم نے پے کیے وہ بھی ایٹ انڈر سمتنگ بنے تھے اور ہم نے پھر اپنی گاڑی کو کابا جو پراسستہ وہ کمپلیٹ کروایا تو میں آپ کو بھی یہ میں فارم کر دوں کہ اگر آپ کی گاڑی کا جو ملکیا ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ اپنی گاڑی روڈ پہ لے کے بالکل نہ آئیں آپ ریکاوری پہ لوڈ کریں وہ ففٹی درم ہنڈرڈ زیادہ ہنڈرڈ یا وان ٹوینٹی چارج کریں گے موو کریں گے اب ہم یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں پاسنگ سیٹر میں وہاں سے ہم نے اس کو پاس کروانا ہے اس کے بعد بھی ہم اس کو روڈ پہ لے کے نہیں آئیں گے کہ پاسنگ ہو گئی ہے تو آپ روڈ پہ لے کے آئیں نہیں ہم گاڑی وہاں کھڑی کر دیں گے پھر میں گھر آکے اس کا واقعی پروسس اس کی انشورنس اس کے ملکیاں رنیوال کا پورا پروسس آن لائن ہی میں کرتی ہوں میری اگر آپ کو آن لائن کا پروسس جاننا ہے تو میں اس کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی اور آپ میری جو پیچھے والی ویڈیوز ہیں وہ ساری دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آن لائن کر سکتی ہوں تو میں بھی آن لائن کروں گی میں یہ بھی آپ کے ساتھ لے ٹیسٹ بھی شیئر پوشش کروں گی شیئر کر دوں تو اس کے بعد ہم یہ گاڑی کو وہاں سے لے کے آئیں گے اور یہاں ہم لے کے آئیں ابھی گاڑی پاسنگ کروانے کے لیے یہاں پھر گاڑی پاسنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں گے پھر اس کا باقی پروسس کریں گے تو ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں یہاں آئے گا وہ ریکاوری والا تو وہ اتارے گا گاڑی کو اور پھر ہم اس کو پاسنگ کے لیے اپلائی کریں گے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ یہ گاڑیاں وہ پاس ہوتی ہیں ریسٹیشنگ بیٹکل ٹیسٹنگ سینٹر وہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے یہاں سے گاڑی پاس ہوگی الحمدللہ جی ہماری گاڑی پاس ہوگی اور ابھی نے کہا ہے کہ اب ہدھر چھوڑ کے جائیں پھر یہاں شام کو لینے آئیں اس سے اچھا کسی ریکاوری والے کو بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں گھر کے پاس ہی گاڑی کو ڈراب کر دے اور پھر وہاں سے ہی ہم گاڑی اپنی یوز کر لیں گے تو ابھی ہم نے دوبارہ گاڑی ٹیسٹنگ سینٹر سے دوبارہ لوڈ کر کے تو گھر کی طرف ہم لے کے جائیں گے تو میں نے یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کہ کانلی آپ کیر کریں میرا پرسنل یہ لاسٹ یئر میں ساتھ ہوا تھا مجھے فائن بھی ہوا تھا گاڑی بھی امپوز ہوئی تھی اور بلیک پوائنٹ بھی ملے تھے اور اب تو بلیک پوائنٹ اور زیادہ کر دیے گئے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی